دوستو اگر آپ بھی ویرات کولی روحش شرمہ اور ایم ایس دھونی کو پہتر کھلاری مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ارسی بی کی جیت کو دیکھنے کے بعد بھی نہ میکسوال سے لے کر روحش شرمہ ڈیویلیر سے لے کر ایم ایس دھونی سب کے سب دوستو ویرات کولی کی سلو بیڈنگ کے پیچھے پڑ گئے ہیں آخرکار اب سب نے دوستو ویرات کولی کو ایک دھیمہ بلے باز بتاتے ہوئے سر ایچ کی ٹیم کے خلاف ان کی ایننگ کو پریز نہیں بلکہ لتارتے ہوئے کیا کچھ کہا آپ کو دوستو ہر ایک کے چوکانے والے بیان کا ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا ویرات کولی کی جگہ کسی اور یوہ کھلاڑی کو ورلڈ کپ کے لیے کنسیڈر کرنا چاہیے یا نہیں نیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا دوستو آئی بیال ہو یا ورلڈ کپ ویرات کولی کا نام ہر کسی کی زبان پر رہتا ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے کہ آر سی بی کی ٹیم شروع میں لگ بک سارے ہی میچ آٹ چکی تھی لیکن اب ایسار ایچ کی ٹیم کے گھر میں خوز کر ان کو ہرانا یہ بھی کیول آر سی بھی ہی کر سکتی ہے دوستو اس میچ میں ویرات کولی نے اپنی ٹیم کے لیے ترتالیس گیندوں میں ایک سو اٹھارہ کے سٹرائک ریٹ سے ایک کیا ون رن کی ایننگ کھیلی اور اس ایننگ کو لے کر بہت زیادہ کانٹروورسی ہو رہی ہے اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دے کہ باقی کھلاڑیوں نے دوستو رائسو کا سٹرائک ریٹ مینٹین رکھا پارٹی دار کے بیس میں پچاس رن آئے پچیس رن ڈوپلیسز کے تے اور بیس میں سانتیس گرین کے جس سے کی دوستو چھے بن گئے اور اسے چیز کرتے وقت ایسارہ کی ٹیم موکے بل گر گئی اور اس میچ کو جیت لیا آر سی بی کی ٹیم نے بیتیس رن کی انتر سے چلی دوستو آر سی بھی تو جیت گئی لیکن جیت سے کچھ زیادہ خاص فرق پڑے گا نہیں کیونکہ آر سی بی کا پلی آف تک پہنچنے کا سپنا سپنا ہی رہ چکا ہے کیونکہ بہت دور ہے پلی آف اور وہ بیٹھے ہیں پوائنٹ سیبل کے باٹم پر لیکن دوستو اگر ویرات کولی کی بات کرے تو وہ پھر سے سرکھیوں میں اس لیے نہیں کہ ٹیم جیتی ہے اور پلی آف میں نہیں پہنچ پائے گی بلکہ اپنی سلو ایننگ کو لے کر ہیں کیونکہ وہ اور میچ کے بعد ٹرینڈ ہو رہے ہیں اور وشکپ سے پہلے یہ چندہ سب کو ستا رہی ہے کہ ویرات کولی بھلے ہی بھلے سے رن نکال رہے ہیں لیکن ایک ون ڈے میچ کی اوسط سے اور ایسے میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں بہت زیادہ دکھتیں آنے والی ہیں اب سوشل میڈیا پر بڑے سے بڑے پندیت آ کر تو پہلے سے ہی ویرات کولی کو کئی نہ کئی باقی کھلاڑیوں سے تھوڑا کم بتا رہے ہیں ٹی ٹونٹی میں سٹرائک ریٹ کے معاملے میں اور اس پر دوستو باقی کھلاڑی بھی بھڑک چکے ہیں ایک ایک نے کیا کچھ کہا چلیے آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے دوستو آپ کو بتا دے کہ گلن میکسویل نے اپنے بیان میں کہا اتنی ہار کے بعد ایسے ایچ کی ٹیم کے خلاف جیتنا وہ بھی ایک پروپر پلان کے ساتھ کافی زیادہ اچھا لگ رہا ہے سب کو دیکھ کر میں بھلے ہی ٹیم کے حصہ نہیں ہوں لیکن ٹیم کے لئے ہمیشہ وش ضرور کرتا ہوں لیکن ویرات کولی کی فارم ایک بہت بڑا جنتہ کا وش ہے اس وقت پر دیکھیں وہ رن تو بنا رہے ہیں لیکن ٹی ٹی کی حصہ نہیں لیکن مجھے پوری امید ہے کہ وش کب تک وہ جلدی اپنی فارم میں آ جائیں گے ورنہ بھارتی گرگٹیوم کو سیلیکشن میں دکت بھی محسوس ہو سکتی ہے تو وہیں دوستو روحی شرما نے بھی کہا دیکھیں ٹی 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 ورلڈ کا بار آئے اور اس کا ایک میجر جنگ آئی پیل سے سیلیکٹ ہوگا اور آئی پیل میں سب کی آنکڑ دیکھے جائیں گے اور میرا مطلب سب سے ہے اپنے سٹرائک ریٹ بہتر کر لیں تاکہ آگے چل کر سیلیکشن میں دکت نہ ہو جو اس مہینے کے انتھ میں ہونا ہے تو وہ دوستو امیس دونی بھی کہتے ہیں پہلے بازی ایک طرف اور ٹی 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 میں پہلے بازی ایک طرف ہونی چاہیے آپ بھلے ہی میردان میں آ کر چھے یا بارہ گیندے کھلیں لیکن اس میں میکسیمم رنس نکالیں اسی کو ٹی ٹی کہتے ہیں آپ پر گیندے ویسٹ نہیں کر سکتے خاص طور پر وشکپ میں آپ کو اپنے سٹرائک ریٹ پر کام کرنا ہوگا کھولی تو وہ دوستو ڈی ویلیوش کا کہنا تھا بھلے بازی ہو رن ہو لیکن سٹرائک ریٹ نہ ہو تب بھی ٹی 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 فورمیٹ میں آپ مار کھا جائیں گے اس لئے ویراد کھولی کو بس یہی سلاح دینا چاہوں گا کہ وہ اپنے سٹرائک ریٹ کو بیٹر کرنے پر دھیان دیں ہم جب بری میدہ وہ ایسا ضرور سے ضرور کر پائیں گے دوستو ہر کوئی ویراد کے سٹرائک کے پیچھے پڑ گیا ہے حالانکہ اصلیت یہ ہے کہ رن نکل رہے ہیں بس سٹرائک ریٹی مینٹین کرنا ہے جب آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا وول کپ دوزار چوبیس کے لیے ویراد کھولی کو بھارتی کرکٹیو میں چننا چاہیے یا ان کی جگہ کسی اور کھلاڑی کو لانا چاہیے جیسے کہ ابیشک شرما نیچے کمنٹ کر کے بتائیے گا دوستو جیسا کہ آپ کو بتائے ہیدر آباد اور بینگلور کے بیچ کھیلے گئے رومانچک میچ میں ہیدر آباد کی ٹیم کو بینگلور میں پیتیس رن سے ہرا دیا ہے جس کے بعد بینگلور کی ٹیم کو ایک مہینے کے انترال کے بعد آخر کار دوسری جیت مل چکی ہے ایسے میں اب ہیدر آباد کی ٹیم کے خلاف جیت درج کرنے کے ساتھ بینگلور کی ٹیم کی پلے آف میں پہنچنے کی امید اور بھی زیادہ بڑھ چکی ہے تو آئیے اس ویڈیو میں سمجھتے ہیں کہ کیسے بینگلور کی ٹیم کو اس بار کے پلے آف میں ابھی جگہ پکی کرنے کا موقع مل سکتا ہے تو دوستو پہلے اس میچ کے بارے میں بات کریں تو اس میچ کے اندر بینگلور کی ٹیم نے ٹاؤس جیت کر سب سے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بیس آور کے اندر دو سو چہرن ساتھ وکٹ کے نقصان پر بنا دیئے اور اس کا پیچھا کرنے کے لیے میدان پر آئی ہیدراباد کی ٹیم کو پاور پلے کے اندر شروعاتی چار جھٹکے دے کر پوری طریقے سے میچ میں پیچھے کر دیا اور ماتر ایک سو اکتر رن آٹھ وکٹ کے نقصان پر بیس آور میں بنانے کا موقع دیا ایسے میں بینگلور کی ٹیم کو اس میچ کے اندر پینتیس رن سے جیت مل گئی جس کے بعد اب بینگلور کی ٹیم کو دو جیت کے ساتھ چار انگ حاصل کرتے ہوئے نو میچ کھیلنے کے بعد 0.72 کے نیٹرن ریٹ کے دم پر ابھی بھی سب سے نیچے موجود ہے حالانکہ پنجاب کی ٹیم کا بھی اسی طریقے کا حال ہے لیکن وہ نو نمبر پر ہے تو وہیں دوسری طرف ہیدراباد کی ٹیم فلحال دس انک کے ساتھ ہر کے بعد بھی تیسرے نمبر پر موجود ہے ایسے میں ہیدراباد کی ٹیم کے پلے آف میں جانے کے چانس اور بھی زیادہ بہتر ہوئے پڑے ہیں لیکن بینگلور کی ٹیم کو ابھی بھی کافی زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ اب بینگلور کی ٹیم کے لیے بجے ہوئے پانچ میچ میں جیت درج کرنا کافی زیادہ ضروری ہے جس کے چلتے بینگلور کی ٹیم کے چودہ انکھ ہو جائیں گے اور چودہ انکھ ہونے کے بعد اپنے نیٹرن ریٹ کو بھی بہتر استطیق میں لانا ہوگا جس کے چلتے اگر کوئی ٹیم چودہ انکھ پر رہ جائے گی تو نیٹرن ریٹ کے بہتر پر درشن کے چلتے بینگلور کی ٹیم پلے آف میں اپنا قدم رکھ سکتی ہے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے رسی بی کی ٹیم اس بار کے پلے آف میں اپنی جگہ پکی کر سکتی ہے یا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہیدر آباد اور بینگلور کے بیچ ہیدر آباد کے گھرے لومیدان پر رومانچک میچ کھیلا گیا جس میں بینگلور کی ٹیم کو جیت مل گئی ہے اس میچ میں ہیدر آباد کی ٹیم نے ٹاس آر کر پہلے گیند بازی کرتے ہوئے بینگلور کو دوستوں چھے رن ساتھ وکٹ کے نقصان پر بیس آور میں روک دیا اور اس کا پیچھا کرنے کے لیے آئی ہیدر آباد کی ٹیم نے لکشے کو حاصل کرنے کا پریاز کیا لیکن 124 رن کے سکور پر ساتھ وکٹ دبا دیئے اور لگاتار وکٹ گرنے کے قارن ہیدر آباد کی ٹیم اس میچ میں لکشے کو حاصل کرنے میں سمرت رہی ہے ایسے میں اب ہیدر آباد کی ٹیم کو اس میچ میں ملی کراری ہار کے بعد ٹریویس ہیٹ کا حیران کر دینے والا بڑا بیان سامنے آگیا ہے جس میں ٹریویس ہیٹ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہیدر آباد اور بینگلور کے بیچ کھیلے گئے رومانشک میچ میں ہیدر آباد کی ٹیم کو ملی ہار کے بعد میں کافی زیادہ نراش ہوں کیونکہ اس میچ کے اندر ہماری ٹیم کی طرف سے ہیدر آباد کی ٹیم کے خلاف اس میچ کے اندر بینگلور کی ٹیم نے پردرشن کر کے دکھایا ہے اس کی واسطہ میں تعریف ہونی چاہیے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہیدر آباد کی ٹیم کو ہیدر آباد کے گھر میں ہرانا ہے یا کسی کمزور ٹیم کی گیندبازی کے خلاف ہرانا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے لیکن آج کے دن ہماری ٹیم کے کھلاڑیوں نے جس پرکار سے بہترین پردرشن کرنے کی بجائے خراب پردرشن کر کے دکھایا ہے اس کو دیکھ کر میں کافی زیادہ فیلحال میں دکھی محسوس کر رہا ہوں اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ میں بینگلور کی ٹیم کی طرف سے بینگلور کی طرف سے بلے بازوں نے کچھ خاص کمال تو نہیں کیا ہے لیکن جس پرکار سے بلے بازوں نے بہترین پردرشن کرتے ہوئے اپنی ٹیم کو مضبوطی دلانے کا کار رہ کیا تھا اس کا پورا کا پورا فائدہ بینگلور کی ٹیم کے گینبازوں نے دکھا دیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ کے اندر بینگلور کی ٹیم ہمارے ہیدراباد کی ٹیم کو شاند کر دیا ہے کیونکہ ہمارے ہیدراباد کی ٹیم کو ہمارے گھر میں ہرہ پانا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے لیکن جس پرکار سے ہماری ٹیم کو ہمارے گھر میں ہرا کر ہیدراباد کی ٹیم کو سائلنٹ کرنے کا کار رہے آج بینگلور کی ٹیم نے کیا ہے وہ واسطہ میں نراشہ جنک رہا ہے اس کے علاوہ انہوں نے انت میں بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری ٹیم اور ہماری ٹیم کے کپتان ہر سٹیڈیم میں جا کر ہر ویرودی ٹیم کو شاند کرتے ہیں لیکن آج ہماری ٹیم کو ہی ہمارے گھر میں شاند کرنے کا کار رہے بینگلور کی ٹیم نے کر دیا ہے تو وہیں آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ میں ہیدراباد کی ٹیم کی ہار کا مکہ کارن کیا رہا ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں جیسا کی آپ کو پتائے ہیدراباد اور بینگلور کے بیچ ہیدراباد کے گھریلو میدان پر رومانچک میچ کھیلا گیا جہاں پر اس میچ میں بینگلور کی ٹیم نے ٹاوس جیت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بیس اوور کے اندر دو سو چھہرن ساتھ وکٹ کے نقصان پر بنا دیئے اس دوران بینگلور کی ٹیم کی طرف سے رجت پاٹیدار نے پچاس اور ویرات کوہلی نے ایک کیاون رن کا یوگدان دیا تو وہیں ہیدراباد کی ٹیم کی طرف سے جہدیف اناتکٹ نے سروادک تین وکٹ لیے حالانکہ اس کا پیچھا کرنے کے لیے ہیدراباد کی ٹیم جب میدان پر آئی تو پچھاسی رن کے سکور پر ہیدراباد کے چھے وکٹ گر گئے اور ہیدراباد کی ٹیم میچ میں واپسی نہیں کر پائی جس کے چلتے میچ کو بینگلور کی ٹیم جیت گئی ایسے میں جیت کے بعد ویرات کوہلی کا سنسنی مچا دینے والا بیان جاری کر دیا ہے جس میں ویرات کوہلی نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہیدراباد کے بینگلور کے بیچ کھیلے گئے اس میچ میں بینگلور کی ٹیم کو ملی جیت کے بعد میں کافی زیادہ خوش ہوں کیونکہ میں چاہتا تھا کہ اس میچ کے اندر ہماری ٹیم کے کھلاڑی بہتر پردرشن کریں اور ویرودھی ٹیم کو پریشان کرتے ہوئے جیت درج کرانے کا پورا کارے کرتے ہیں جو اس میچ کے اندر دیکھنے کو بھی ملا ہے اس میچ کے اندر ہماری ٹیم کی طرف سے رجت پاٹیدار نے کافی زیادہ بہترین بلے باز ہی کیا ساتھ میں ہماری ٹیم کی طرف سے باقی بلے باز ہوئے نے بھی بہتر پردرشن کر کے دکھایا جس کے چلتے ہماری ٹیم نے دو سو ساتھ رن کا لکش ہیدر آباد کی ٹیم کے سامنے رکھ دیا حالانکہ یہ ہیدر آباد کی ٹیم کے بلے باز کافی زیادہ مضبوط ہیں لیکن ہیدر آباد کی ٹیم اس میچ کے اندر ہمارے کلاف کافی زیادہ خراب پردرشن کرتی ہوئی دکھائی دی جس کے چلتے ہماری ٹیم اس میچ کے اندر جیت گئی ایسے میں اس میچ میں جیت کے بعد میں کافی زیادہ خوشی محسوس کر رہا ہوں اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ میں ہماری ٹیم کی طرف سے گیند بازوں نے جس پرکار سے پاور پلے کے اندر چار وکٹ لے لیے اور بہترین بلے بازی کرنے والی ہیدر آباد کی ٹیم کو پریشان کیا اس کے بعد مجھے کافی زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے کیونکہ آج ہم نے ایک ایسی ٹیم کو ہرایا ہے جو ہر میچ میں دو سو رن کا آکڑا پار کرتی تھی